موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بی ڈی اف نیوز کی کرائم سیریج کھل نائک جس میں ہم سناتے ہیں آپ کو ان کھل نائکوں کی کہانی جنہیں بننا تو نائک تھا لیکن ظرم کے دنیا میں آ کر وہ کھل نائک بن گئے آج کے اس خاص اپیسوڈ میں ہم ایک ایسے کھل نائک کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ایک نیشنل لیول کا والی بال کھل نائک تھا اور چھے بار نیشنل چیمپئن بھی رہ چکا تھا ڈلی کے سردھانند کالیج سے پڑھائی کرنے کے بعد ایم بی بی ایس میں داخلہ پھلیا اور ڈاکٹر کی پڑھائی کرنے لگا لیکن اس کی قسمت میں نہ تو کھل نائک بننا لکھا تھا اور نہ ہی ڈاکٹر بلکہ اس کی قسمت کو کچھ اور ہی منجور تھا اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر آ گیا زرائم کے دنیا میں جہاں ایک بار کوئی آ جائے تو پھر واپسی کے سارے راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور انتوگتوہ یا تو پولیس کی گولی کا شکار ہوتا ہے یا پھر اپنے ویروہ دھی گینگ کے دونوں ہی صورت میں اس کے قسمت میں صرف اور صرف گولی ہی لکھی ہوتی ہے ہم جس گینگٹر کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے جیتیندر مان ارفگوگی جس کا دلی کے روہنی کورٹ میں دندہار ایک قتل کر دیا گیا کون تھا جیتیندر گوگی اور کیسے بنا ایک کھلاڑی ایک میڈیکل سٹوڈنٹ سے 28 سے زیادہ اپرات کرنے والا کو کیا گینگٹر بتائیں گے آپ کو ویڈیو کے انتق بنے رہے گا راجتانی دلی کے روہنی کورٹ میں 24 ستمبر 2020 کو گوگی گینگ کے سرگنہ جیتیندر گوگی کی پیشی کے دوران کورٹ روم میں کمرہ نمبر 207 میں پہلے سے وکیل کی ویش پھوشا میں گھات لگائے بیٹھے بدماشوں نے اچانک حملہ بول دیا اس حملے میں گوگی گم بھی درست سے گھائل ہوا اس کے بعد اسے آنن فوانن میں آسپتال لے جایا گیا لیکن اس کے جان نہیں بچی حالانکہ گوگی پر حملہ کرنے والے بدماشوں کو بھی پولیس کے جوانوں نے مار گرائیا یہ تو وہ کہانی ہے جو ابھی چل رہی ہے اب آتے ہیں اس کہانی پر جو ہمارا سنانے کا مین مقصد ہے جتندر گوگی کبھی والی بال کا نیشنل کھلاری تھا اور چھے بار نیشنل چیمپین رہا تھا اس دوران کئی پدک بھی اس کے حصے میں آئے لیکن وہ بھرتا ہوا ستارہ آچانک اب رات کے دنیا میں چلایا اتنا ہی نہیں اسے ایم بی بی ایس میں بھی داخلہ مل چکا تھا لیکن 2010 میں اپنے پتا کی موت کے بعد وہ پروپرٹی کے دھندے میں قدم رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اب رات کے دنیا میں بھی انٹری مار دی پہلے تو وہ چوری اور پروپرٹی پر قبضہ کرتا لیکن بعد میں گوگی کے گینگ میں شامل ہو گیا جانکاری کے مطابق جتندر گوگی نے پہلی ہتیا چھیڑ کھانی کے معاملے میں کی تھی دراصل اس کے دوست کی بہن کو ایک یوک نے چھیڑ دیا تھا تب گوگی نے اسے ڈانٹا ڈانٹ کھانے والے یوک نے اس کے بعد کار کے شیشے پر گوگی کی بہن کے بارے میں کچھ اپ شب دلک دی ہے جس کے بعد گوگی بھڑک گیا پھر اس نے اسی یوک کی ہتیا کر دی اس کے بعد اپرات کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ گوگی کی موت کے بعد ہی تھاما کہا جاتا ہے کہ ہتیا کے 28 معاملے میں اس کا نام سامنے آیا تھا جتندر گوگی بہت شانت قسم کا بدماش تھا لیکن ایک بار بھڑکنے کے بعد اسے روکنا آسان نہیں ہوتا تھا جتندر گوگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زبان کا پکہ تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے ہریانوے سنگر ہرشتہ دہیا کو مارنے کے لیے اس کے جیجا دینیش کرالہ سے ایک بھی پیسے نہیں لیا تھے اس کے لامہ گوگی نے نومبر 2017 میں تازپر نوازی ٹیچر دیپک بالیان کا سوروپ نگر میں مرڈر کر دیا جبکہ جنمری 2018 میں علی پور کے ربی بھارت واج کو بھی 25 گولیاں مار پر چھلنی کر دیا تھا وہیں جون 2018 میں براری میں ٹلو گینگ سے ہوئے گینگوار میں چار لوگ مارے گئے تھے اور پانچ لوگ جکمی بھی ہوئے تھے ناریلا میں اکٹوبر 2019 میں آم آدمی پارٹی کے نیتا ویریندر مان عرف کالو کھیڑا کو 26 گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس کے لامہ اس سال 19 فروری کو روہنی کے کنجھاولہ میں آنچل عرف فرمن کی 50 راؤنڈ فائرنگ کر کے ہتھیا کر دی تھی جتیندر مان عرف گوگی کا قریب 28 ہتھیاوں کے ماملے میں نام سامنے آئے تھا گوگی گینگ کی ڈلی روہ تک پانی پت سمیت 15 جیرو میں جبردست دہشت تھی اور اسی وجہ سے جتیندر گوگی پر قریب 7 لاکھ روپے کا انام خوشت تھا جبکہ ڈلی پولیس کی سپیشل سیل نے اسی سال اپریل میں اسے ہریانہ کے گروگرام سے گرفتار کیا تھا وہیں ساتھیں اس پر مکو کا بھی لگا ہوا تھا قریب ایک سال پہلے ڈلی پولیس نے اسے گپت سوچنا ملنے کے بعد جتیندر گوگی کی گرفتاری کے لیے گڑگاؤں کے سیکٹر تیراسی میں چھاپا مارا تھا اس دوران گوگی کے ساتھ اس کے گینگ کے تین ساتھی کلدیپ مانورف فضزہ روہت عرف موئی اور کپل عرف گورو بھی اسی فلیٹ میں تھے پولیس سے گرنے کے بعد جتیندر گوگی نے فون پر ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا تھا اس کا آروپ تھا کہ پولیس اس کا انکاؤنٹر کر دے گی اور وہ سرنڈر کرنا چاہتا ہے ساتھی اس نے کہا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کلدیپ اور موئی کے ساتھ سرنڈر کرنا چاہتا ہوں کچھ سمیں پہلے کلدیپ مانورف فضزہ کو روہنی میں ہی پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا تھا حالانکہ آپ کو ککھیات گینگٹر جتیندر مانورف گوگی اس دنیا میں نہیں ہے اس کے دلی کے روہنی کورٹ میں ہوئے گینگ بار میں ہتھیا ہو چکی ہے خبر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن کا بٹن دبائیے ویڈی اپ نیوز کی خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لئے